بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائچ عاصف علی زرداری کے اسمبلیوں سے استیفے نہ دینے کے فیصلے کے بعد پی ڈی ایم کو جہاں بہت بڑا دھچکہ لگا ہے اور لانگ مارچ بھی ملتوی ہو گیا ہے اس کے بعد پی ڈی ایم میں کیا کھچڑی پک رہی ہے اپوزیشن میں چل کیا رہا ہے اس سارے معاملے پہ ہم بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے شاکر سولنگی صاحب اسلام آباد میں پولٹیکل امور کو کور کرنے والے سینئر صحافی ہیں ان کا اپنا چینل بھی ہے اسلام علیکم شاکر سولنگی صاحب شاکر سولنگی صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے جی پی ڈی ایم ٹوٹ گئی پی ڈی ایم ختم ہو گئی بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم تبا دے یہ واقعی بات ایسے ہی ہے یا پی ڈی ایم دوبارہ سٹرنگٹ گین کر کے کوئی اٹیک کرنے کا کوئی سوچ رہی ہے یا آصف علی زرداری سے کوئی رابطے دوبارہ ہوئے ہیں یار عدیل میں پی ڈی ایم کو پہلے دن سے کور کر رہا ہوں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو الگ الگ بھی کور کرتا رہا ہوں میں خود اس پہ سوچتا رہا کہ بھئی ہوا کیا کل رزاک خٹری کے ساتھ میں نے پروگرام کیا تھا میں نے ان کو یہ کہا کہ پی ڈی ایم کی فاتحہ پڑھیں یا پی ڈی ایم کے جماعتوں کے کارکنوں کو حسلہ دے کیا کریں ہم تو ہوا یہ ہے جو میری میری اسیسمنٹ ہے کہ پی ڈی ایم تیاری بالکل کسی جماعت کی لانگ مارچ کی نہیں تھی جو میں نے نوٹ کیا یہ میں نے اپنا وی لاگ بھی اس پہ کیا ہے سوائے مولانا کے مولانا کی تو تیاری ہر وقت ہوتی ہے مولانا کی تو ہر وقت تو انہوں نے کیونکہ ملین مارچ وغیرہ کے نام سے بڑے بڑے جلسے کیے تھے مولانا کی جماعت تو انٹیکٹ ہوتی ہے اچھا پی ڈی ایم کا ابھی جو اجلاس پچھلا اجلاس ہوا تھا یہ ابھی کل پر سو جو ہوا اس سے پہلے جو اجلاس ہوا جس میں یوسف رضا گیلانی کو نامزد کیا گیا تھا چیئرمنٹ سینٹ کے لیے اس دن بھی میں نے وی لاگ کیا تھا کہ لانگ مارچ مؤخر ہونے کے امکانات ہیں کیونکہ بنیاد یہ میں نے بتائی تھی کہ وجہ یہ ہے کہ تیاری کسی نے نہیں کی یہ زمنی الیکشن میں مصروف رہی سب جماعتیں ادھر سے فارق ہوئی تو سینٹ الیکشن میں مصروف ہو گئی ادھر سے فارق ہو گئی تو چیئرمنٹ سینٹ کے الیکشن میں مصروف ہو گئی ادھر سے فارق ہوئی تو میں نے کہا اٹھارہ کو آج اٹھارہ ہے نا آج ہونے جا رہا تھا دسکا کا الیکشن دوبارہ جو آگے چلا گیا تو نون لیگ اس میں بھی مصروف ہوتی تو میں نے کہا ایک ہفتہ رہ جائے گا ایک ہفتے بھی تیاری کیسے کر سکتے ہیں ابھی جو میری انفرمیشن ہے انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ بھئی پیسے کہاں سے آئیں گے اتنے خرچہ کہاں سے آئے گا اور لوگ اتنے کہاں سے آئیں گے کوئی موبیلائزیشن نہیں کی لوگوں سے رجوع نہیں کیا عوامی رابطہ مہم نہیں چلائی جل سے کارنر میٹنگز ہوتا ہے نا اور اگلا لاحامل بھی نہیں تھا کوئی جماعت عوام میں نہیں گئی لوگوں کو تیار کرنے تو پھر کیا کرتے اس کا آسان حال یہ سوچا کہ چلیں اسطیفے دے دیں گے کچھ نہ کچھ چلے پریشر تو بن جائے گا کوئی ماحول تو بن جائے گا ماملہ سیریس تھا مولانا کا سچی بات ہے کہ مولانا پہلے دن سے اس سسٹم کو نہیں مان رہے مولانا نے میاں اسلم کی راشگاہ پر دوہ دار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد جو اپی سی کی تھی شہباز شریف بھی آئے تھے سب جماعتیں تھی اس میں انہوں نے فیصلہ کرایا تھا کہ حلف نہیں لے نام نے بعد میں پیپلز پارٹی نے ریورس کرایا یا فیصلہ تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے اور نون لیگ کی وجہ سے مولانا مانتے رہے ہیں چلاتے رہے ہیں مانتے تو نہیں رہے لیکن نواز شریف نے بعد میں خط لکھاتا جو جس میں ای پی سی میں پی ڈی ایم بناتا نا اس سے پہلے مولانا کو کہا تھا کہ میں آپ کی باتوں سے اگری کر رہا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ آصف علی زرداری کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نون لیگ میں کہ آصف علی زرداری نے بڑا اچھا کام کیا ہے ہماری تو تیاری بھی نہیں تھی نون لیگ کے لوگ ایم این ایز یہ باتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں بھی بچا بچا دیا لیکن قیادت جو ہے وہ کچھ اور سوچ رہی تھی لیکن آصف علی زرداری نے جو چار شیٹ ویڈیو لنک کے ذریعے پڑھ کے بتائی ہے اور جو باتیں سنائی ہیں یہ یہ معاملہ کیا ہے یار میں اس کو پرسنلی جس طرح دیکھ رہا ہوں پی ڈی ایم کے اجلاس میں میں بھی گیا تھا کبر کرنے زرداری صاحب کی زیادتی ہے زرداری صاحب کی چاہے یہ باتیں درست ہیں کہ نواز شریف لندن بیٹھے ہیں تحریک ادھر جو دوسرے چلا رہے ہیں یہ بات غلط نہیں ہے لیکن اگر نواز شریف لندن بیٹھے ہیں تو زرداری صاحب جرسوں میں آتے ہیں جرسوں میں یا اجلاسوں میں آتے ہیں وہ بھی تو ویڈیو لنک پہ ہوتے ہیں کراچی سے ایک کراچی سے خود ویڈیو لنک پہ ہوتا ہے ایک لندن سے ہو لندن سے ہو یا کراچی سے ہو آپ آتے نہیں ہیں تو ویڈیو لنک پہ جہاں سے بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے میرا خیال ہے نہیں لیکن پاکستان میں تو موجود ہے اپنے کیسز تو فیس کر رہے ہیں نا شاکر صلی اللہ کی صاحب دیکھیں ان کی جماعت بھی موجود ہے مریم نواز باقی پوری جماعت موجود ہے اگر وہ نہ ہوتے تو پھر بنتی تھی اور دوسری بات ایک اور بات بتاؤ میں کہ زرداری صاحب نے ان کو تانہ دیا تھا کہ اسحاق دار کا ووٹ نہیں ملا ہمیں اور یہ وہ بھئی آپ کو اسحاق دار کا ایک ووٹ یاد ہے لیکن جو نولی کے اتنے سارے ایمینیز نے آپ کے گیلانی کو ووٹ دیے تو ان کے ووٹ آپ کو یاد نہیں ہے اتنے سینیٹرز نولی کے انہوں نے گیلانی کو چینمن کے لیے ووٹ دیا وہ آپ کو یاد نہیں ہے ان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے آپ کو جس کا موتل ہے ووٹی اسحاق دار کا وہ آپ کو یاد ہے یہ شاکر سولنگی صاحب جو ہیں یہ ان کا تعلق سندھ سے ہے اور شاکر سولنگی صاحب پیپلز پارٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کو تقریباً ڈیرڈ دہائی سے یہ کور کر رہے ہیں اور پاکستان دو دہائی سے اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کی جو بڑی ایکسکلوسف جو خبریں جو ہیں بے نظیر بھٹو کے ان کی جو شہادت جب ہوئی لی اس کے بعد ان کی جو وسیعت آئی تھی تو وہ شاکر سولنگی صاحب نے اس وقت بریک کی تھی اس وقت ایکسپریس میں ہوتا ہے شاکر سولنگی صاحب لیکن شاکر سولنگی صاحب آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو آصف علی زرداری صاحب کو تو اچھا یہ بتائیں کہ معاملہ اب ختم ہو گیا یا یہ اب آگے دوبارہ ایک دوسرے سے یہ اپنا لنک اسٹیبلش کریں گے مجھے یہ انڈیکیٹرز ملے ہیں کہ پیپلز پارٹی رجوع کرنے پر غور کر رہی ہے رجوع کرنا یعنی واپسی پر پی ڈی ایم میں شاکر سولنگی صاحب پیپلز پارٹی کو کیا ضرورت ہے پیپلز پارٹی تو سندھ میں مزے کر رہی ہے اقتدار کے پیپلز پارٹی کے پاس راستہ نہیں ہے عدیل ایک بات بتاؤں یہ جو دگا بازی والی جو الزام ہے نا جو ایک جملہ ہے نا کہ یہ اور ٹرسٹ ہر بندہ چاہتا ہے ہر جماعت چاہتی ہے کہ میرے کریڈی بلیٹی بنے کریڈی بلیٹی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا زرداری صاحب اگر اس مرحلے پر پی ڈی ایم سے الگ ہو جاتے ہیں اس طرح اس سین یہ والا سین کریٹ کر کے تو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی اپنی کریڈی بلیٹی گوائیں گے کھوائیں گے عوام میں بھی کہ بھئی جب تحریک چل رہی تھی اپوزیشن کی حکومت کے خلاف حکومت مخالف اس وقت زرداری صاحب نے دھوکہ کیا تھا ان کے ساتھ یہ بچہ بچہ یہ کہے گا ان کی اپنا نقصان ہوگا سچی بات یہ ہے یہ پیپلز پارٹی بھی سوچ رہی ہے نہیں لیکن مجھے یہ بتائیں وہ جو زرداری صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی تو عجیب ہے نا کہ عام باہر بیٹھے میں ہیں آپ اسطیفہ دے دیں آپ اسطیفے دے دیں پارلے اچھا اس کے بعد کیا ہوگا نئی الیکشن ہوں گے اس کے بعد کیا ہوگا جی ہماری پجاب میں حکومت بنجے گی آپ کے سندھ میں سندھ میں تو وہ پہلی لے کے بیٹھے میں ہیں جی گڑ بڑ سب میں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی غلط کر رہے ہیں میں یہ نہیں بلکل نہیں کہہ رہا گڑ بڑ کہیں نون لیگ میں ہے کہیں مولانا میں کوتائیاں ہوگی کہیں پیپلز پارٹی میں ہوگی لیکن اس وقت جو معاملہ گڑ بڑ کیا ہے وہ کیا ہے زرداری صاحب نے مجھے یہ بتائیں اس لیول پر جانے کی کیا ضرورت پڑی ہے زرداری صاحب کو سارے کہہ رہے ہیں کل مولانا عبدالقفور حیدری کو حامد میر کے پروگرام میں سن رہا تھا وہ بھی اجلاس موجود تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زرداری صاحب جیسا بندہ اتنے بڑے کیلے بر والا بندہ اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے اور سب لوگ نے یہی کہا نہیں ویسے شاکر سلنگری صاحب زرداری صاحب جو ہے تو بڑے تیز سیاستدان نا مجھے ہوئے سیاستدان یوسف رضا گیلانی نائل ہوتے ہیں نون لیگ کی پٹیشن پر اور انہی سے ان کو سینیٹر بنوا کے فارلیمان میں واپس لے کر آتے ہیں ماضی میں تو یہ ایک دوسرے کے پاؤں کاٹتے رہے ہیں زرداری صاحب کے خلاف سارے مقدمات نون لیگ کے بنے ہوئے ہیں دیکھیں پی ڈی ایم ڈسکس کر رہے ہیں ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں ایک تاثریہ بھی ہے کہ زرداری صاحب اگر یہ نہ کرتے تو نون لیگ دھوکا کر جاتی پی ڈی ایم کے ساتھ یا زرداری صاحب کے ساتھ ابھی بھی ان کو ریزرویشن ہے بھئی ہم چاہتے ہیں نون لیگ پیپلز پارڈی کرے ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب میں انہا اس تبدیلی لائیں نون لیگ کیوں کترہ رہی ہے اس سے کیوں بھاگ رہی ہے جب دیکھیں نون لیگ کو اس کا نقصان ہے نون لیگ کو نقصان ہے کہ اگر نیا وزیر اعلی آل آئے اب یہ بتائیں شاکر سلنگی صاحب کے لیڈر اف اپوزیشن کون آ رہا ہے جو ایوان جو بڑا ہے ایوان بالا میں کون اپوزیشن کا جو لیڈر بن کے آئے گا اب بھی اپ ڈیٹ تو شیری رحمان کا نام آیا ہے کہ شیری رحمان کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس اکیس سینیٹرز ہیں سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اپوزیشن کی اس وقت پی ڈی ایم میں تیہ جو ہوا تھا اب ادھر بھی ڈنڈی مار رہے ہیں زرداری صاحب پی ڈی ایم میں فیصلہ ہوا تھا کہ چیرمن سینیٹ ہوگا پیپلز پارٹی کا گیلانی صاحب ڈیپٹی چیرمن سینیٹ ہوگا جے ایو آئے کا ہیدری صاحب اپوزیشن لیڈر دیا جائے گا نون لیگ کو اب نون لیگ نے پہلے سادی آباسی کا نام چلا تھا پھر اب جو نظیر تارڈ ہے کیا نام ہے آزم نظیر آزم نظیر تارڈ اب ان کے لیے پیپلز پارٹی نے یہ اب ایشو اٹھایا ہے کہ بھئی یہ کیونکہ بے نظیر کے قاتلوں کے وکیل ہیں تو اس لیے ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے بھئی آپ نے کاف لیگ کو قاتل لیگ قرار دیا تھا زرداری صاحب آپ نے ان کے ساتھ ان کو تو اطاعت قاتلوں کو قاتل لیگ کو اطاعت میں بٹھا لیا یہ قاتل تو نہیں ہے نا تو چلو ان پہ الزام ہے قاتلوں کے وکیل ہیں تو زرداری صاحب سیاست میں کچھ بھی ہوتا ہے آپ قاتلوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں آزم نظیر تارڈ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں اچھا تو آپ اگر نہیں مانتی نون لیگ شہری ریمان صاحبہ کو اپوزیشن لیڈر تو پھر نون لیگ اپنا بنائے گی اور جی ایو آئی نون لیگ کے ساتھ سنیں جی ایو آئی نون لیگ کے ساتھ جائے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی جو انفرمیشن یہ ہے اپ ڈیٹ کے این پی کے دو سینیٹرز بی این پی مہنگل کے دو سینیٹرز یعنی پیپلز پارٹی کے پاس پچیس ہو جائیں گے اکیس اور چار اور نون لیگ کے پاس جی ایو آئی اور ان کے ملاکے بائیس ہو جائیں گے نون لیگ کے سترہ ملاکے تو پھر مقابلہ ہوگا اب ظاہر حکومت کی پھر ہوتی ہے کیونکہ چیئرمن سینٹ کا بھی بڑا رول ہوگا اس میں عساق ڈار اور گفور حیدری صاحب کا بھی یہ معاملہ اسی طرح ہی ہوا تھا سنگل لارجسٹ پارٹی ہو یا اتحاد کا ہو یہ بھی فرق پڑتا ہے تو آپ کے خیال میں کس کا ہوگا پھر میرا خیال ہے اگریمنٹ کے تحت ہونا اصولا نون لیگ کا چاہیے جو پی ڈی ایم میں تیعہ ہوا ہے ہاں اگر پی ڈی ایم سے الگ ہو جاتی ہے پیپلز پارٹی تو پھر پیپلز پارٹی کا بنے گا ابھی لیکن فائنل ابھی نہیں ہے پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ ہمارا ہو نون لیگ چاہ رہی ہے کہ بھئی تیعہ ہوا ہے جو وہ کرے تو پیپلز پارٹی کو نکال گے تو نون لیگ کو تو پھر ایک اور بڑا دھچکہ لگے گا کہ وہ اگر وہ ایک اور پوزیشن جو ہے وہ کیپچر کر لیں گے دیکھیں اگر پیپلز پارٹی اس تحریک میں نہیں رہتی پی ڈی ایم میں نہیں رہتی تو تحریک کو جھٹکا تو بہت بڑا لگے گا سیدھی سی بات ہے ایک بڑی پارٹی ہے دوسری نمبر بڑی پارٹی ہے قومی سیمیلی میں وہ اگر ایک بڑا حصہ اگر کٹ دیا جائے تو تحریک میں کیا رہے گا نو جماعتیں بس جس طرح چلیں گی وہ دیکھا جائے گا لیکن پیپلز پارٹی کا ہونا اس تحریک کی کامیابیلی کی یہ میرا خیال ہے ضروری ہے بہت بہت شکریہ شاکر سلنگی صاحب آپوزیشن جماعتوں کو کور کرنے والے سینئر صحافی ہیں انہوں نے تفصیلاً بات کی اس وقت پی ڈی ایم میں چل کیا رہا ہے عدیل وڑائچ کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ